جو بول رہا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان اور جذبہ شہادت یہ بہت important ہے یہ بہت ضروری ہے کہ شہادت کی تمام تر جو جہتیں ہیں شہادت کے جتنے بھی دروازیں ہیں جتنی بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں اور انعامات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہونا بہت ضروری ہے اور وہ تمام تر جو برکات اس شہادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے لئے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے اس پہ انشاءاللہ ایمان اور شہادت کے تعلق سے جذبہ شہادت کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں ہم نات سے اور عورفی حاشمی ہمارے بہت ہی امدہ شاعر بڑے اچھے دوست اور ان کی کوبسورت نات آپ کی نظر کرتے ہوئے پروگرام میں مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں کہ لبکشائی یہاں پیمان حضوری ہے میاں لبکشائی یہاں پیمان حضوری ہے میاں بات اور نات میں کچھ فرق ضروری ہے میاں بات اور نات میں کچھ فرق ضروری ہے میاں صرف آواز محمد پہ شجر کا چلنا صرف آواز محمد پہ شجر کا چلنا یہ بتاتا ہے محبت بھی شعوری ہے میاں یہ بتاتا ہے محبت بھی شعوری ہے میاں دو کمانوں سے جو کم ہے اسے زیادہ نہ سمجھ دو کمانوں سے جو کم ہے اسے زیادہ نہ سمجھ قرب کی آخری منزل پہ یہ دوری ہے میاں مانا جاتا ہے مسلسل ہی خدا کو جیسے عشق ان کا بھی بلا فصل ضروری ہے میاں میرے آقا کی شفاعت کے تصور کے بغیر جو بھی معاشر کی ہو تصویر ادھوری ہے میاں جو بھی معاشر کی ہو تصویر ادھوری ہے میاں آؤ دیکھو تو ذرا دیدہ اتر کا اجاز آؤ دیکھو تو ذرا دیدہ اتر کا اجاز ہے ورق سادہ مگر نات بھی پوری ہے میاں مجھ کو فردوس میں آقا کی زیارت ہوگی اب اسی شوق میں مرنا بھی ضروری ہے اب اسی شوق میں مرنا بھی ضروری ہے میاں اور دیکھنے کے لیے سرکار کی رحمت کا کمال دیکھنے کے لیے سرکار کی رحمت کا کمال مجھ گناہگار کی بکشش بھی ضروری ہے میاں نات سے آغاز ہو چکا مہمانوں سے آئیے آپ کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے بہت ہی پسند دیدہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنا بہت کم لوگوں کو اس پہ ملکہ حاصل ہوتا ہے اور ہمارے یہ ممدو ہمارے مہمان جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص وصفتہ فرمایا ہے کہ جب بولتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو دلوں میں اتر رہی ہے بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا اور رخانپور سے ہمارے بہتی محترم بہتی قابل صد احترام علامہ محمد مذر مختار دورانی صاحب تشریف فرمایا ہے حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف فرما ہوئے اور بہتی سریلے ہمارے دوست جناب اجاز حسین شکرگڑی صاحب وہ بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے آپ کو بھی خوش شام دید اور بسم اللہ جناب کلام عطا فرمائیے آہؑ آہؑ جگتگرو مہراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم جگتگرو مہراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم شاہوں کے سلطان محمد دو جگ کے پردھان محمد ہم زندہ ہیں جن کے سہارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ڈگ مگ ڈگ مگ ڈولے نئی یا کام نہ آئیں باپو مہیا ڈگ مگ ڈگ مگ ڈولے نئی یا کام نہ آئیں باپو مہیا ایک محمد کے بنہارے صلی اللہ علیہ وسلم ڈول ملی ان کے چرنن کی عید ہوئی واصف برہن کی دھول ملی ان کے چرنن کی عید ہوئی واصف برہن کی سکھ پایا ہے ان کے دوارے صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو مہراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتے ہیں جناب حضرت واصف علیہ واصف رحمت اللہ علیہ کا بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت ماشاءاللہ انداز سے آپ نے پیش فرمایا حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایمان اور جذبہ شہادت ہمارا موضوع ہے شہادت اور ایمان کا جو بہامی تعلق ہے بہامی ربط ہے اس کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین والعالیہ وصحبہ اجمعین اللہ رب العالمین نے یہ جو قلمہ تیبہ ہے نا جی قرآن پاک میں سورہ علی عمران کی بڑی معروف آیاء کریمہ ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا سب سے پہلے اپنی وحدانیت کی اور توحید کی گواہی خود دی ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر ملائکہ اور فرشتے پھر الول علم قائمم بالکست وہ الول علم جو حق پر ڈٹنے والے ہوتے ہیں وہ صاحبانِ علم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنی صفتِ علم کے انوار و تجلیات سے نوازتا ہے ان پر اس کی حقیقت کھلتی ہے ملائکہ گواہی دیتے ہیں پھر وہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا حوال عزیز الحقیم قلمہِ طیبہ کی گواہی کا جو معروف و انداز ہے اپنے ایمان کی شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہاں سے تو آپ آغاز کرتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں جن کو ایمان کی ہم صفات کہتے ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدری خیری و شری من اللہ تعالی والبعاص باد الموت اگر ان فیزز اور دائروں سے آپ ذرا گزرتے ہوئے جائیں تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے جو اکبال نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں ایک قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو یہاں پر تو قدم قدم پہ شہادت ہے ایمان کا جو رستہ ہے تین سو ساٹھ اس کی شاخیں بیان کی گئیں اس کی گھاٹیاں بیان کی گئیں ہیں اور ایک حدیث میں تین سو تو فرمایا کہ اس میں جو سب سے پہلی ہے نا سب سے نیچے وہ ہے راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا اللہ وہ بھی دیکھا اور جو سب سے اوپر ہے وہ لا الہ الا اللہ اب شہید جو ہے نا شہید وہ کیسے یہ مدارج ایمانی تیہ کرتا ہے وہ جو لوگوں نے جزوی طور پہ تیہ کرنا ہوتا ہے جس وقت وہ اپنی کل متائے جان لہتا ہے جی اور اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرتا ہے پوری للہیت کے ساتھ اس کی لکا اور دیدار کے شوق میں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کا ایمان جسٹیفائیڈ ہوتا ہے چھیک اس کا ایمان کنفرم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین خود گوہ ہی دیتا ہے یہ شہید ہے کیا بات اب باقی سب کا ایمان تو آگے جا کے پتہ چلے گا صوفیاء کہتے ہیں کہ بیرونے گور لافے کرامت چمیزنی واہ واہ قبر سے باہر کرامت کے نعرے کیا مارتا ہے ایمان اگر بگور بری صد کرامت اگر ایمان قبر میں تو ساتھ لے گیا تو سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے لیکن شہید کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا تو گواہ ہوئی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا رب بھی گواہ ہو جاتا ہے کیا بات کہ بھئی یہ صاحب ایمان ہے کیونکہ ایمان شہادت کی پہلی شرط ہے چھیک نبوت کے بعد اور مقام صدیقیت کے بعد جو ٹائٹل قرآن نے رکھا ہے وہ یہی شہادت ہے سرور صاحب اور پھر اس کے دو پہلو ہیں ایک تو صرف ظاہری جان ہے لیکن اگر اس نے یہ رضا اور للہیت اور اخلاص کے مراحل کے ساتھ تے کیا ہے تو پھر وہ اس دائرہ شہادت میں بھی جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا وَالشُہُدَا وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ ان کا ساتھ کسی کو مل جائے تو وہ بھی کامیاب سمجھا جائے بلند ترین کٹے گری کے اندر وہ تب شامل ہوتا ہے ناظرین اکرام بات کر رہے ہیں ہم ایمان اور جذبہ شہادت پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں اور پھر گفتگو کو یہی سے دوبارہ جوٹتے ہیں ناظرین خوش حامدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو ایمان اور جذبہ شہادت پہ ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بھی شیر پڑا حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کا اور ان کے کلام میں جا بجا اس کی ان موضوعات کے اوپر اشار جو ہمیں ملتے ہیں اور اسلام اور دین کہتے ہیں کہ قربانی مانگتا ہے اور قربانیاں دی بھی گئیں اس دین کی سربلندی کے لیے اور قالمہ حق کو بلند کرنے کے لیے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سب ایمان کی جو حقیقت ہے وہ مومن کے عمل سے واضح ہوتی ہے کسی مومن کا کامل الیمان ہونا یا ناکس الیمان ہونا جی اس کا تعین مومن کا عمل کرتا ہے ٹھیک اور اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ارشاد فرما یا ایہو اللذین آمنو ادخلو فی السلم کافہ ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدب مبین کہ ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا بات اب یہ مکمل طور پر پورے پورے داخل ہو جانے کا مقصد کیا ہے مانا کیا ہے اس کو اللہ میں ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا وہ لکھتے ہیں کہ العملو بجمیعہ اوامرہی کہ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اور اسلام کے جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کا نام بھی اسلام ہے واہ واہ اگر اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے میدان جنگ میں اترنا ہے تم نے اترنا ہے اسلام حکم دیتا ہے کہ شہادت کو اختیار کرنا ہے تم نے دریغ نہیں کرنا ہے اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ حجرت عمل کو اختیار کرنا ہے تم نے اختیار کرنا ہے صرف اقرار نہیں ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے واہ واہ اور قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ سورہ الانقبوت میں بڑا واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد کر دیا الافلام میم حسب الناس ان یترقوا ان یقولوا آمن فرمایا کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ بس ہم ایمان لے آئے ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی ارشاد فرما اللہ سچوں کو بھی دیکھے گا اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھے گا اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو اس شیر کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ میں سے چند لوگ انہوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو اہل مدینہ کے صحابہ نے انہیں خط لکھا کہ تم ہجرت کرو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دین اسلام صرف اقرار کا نام نہیں ہے ہجرت کا عمل کرو جب انہوں نے ہجرت کو اختیار کیا شدید مسائب کا سامنا کرنا پڑا کتال ہوا کفار نے بعض صحابہ کو شہید کر دیا اور بعض صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ دراصل احکامات اور اس کے آمال کے نتیجے میں اگر تمہیں مسائب کا سامنا کرنا پڑے اور مسائب کے بعد اگر تمہیں شہادت بھی اختیار کرنا پڑے اسلام اس بات کا بھی تقاضی کرتا ہے کہ اسلام صرف اقرار کا نام نہیں ہے یہ شہادت گئے الفت میں خدم رکھنا ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضرت شہادت اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا یہ اختیاری تو عمل نہیں ہے لیکن اس کی خواہش رکھنا اور اس جذبے کو اپنے دل میں موجود رکھنا اور اس کو رکھنے کی کوشش کرنا ایمان کا حصہ ہے ضروری ہے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے دیکھئے یہی تو سمجھنا ہے سارا اس میں سر یہی ہے راز یہی ہے کہ بھئی آپ کسی کو دس روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے جان دینے کیسے تیار ہو جائیں گے بنیاد کیا اس کی ڈھونڈیں وہ ہے تعلق باللہ تعلق بالرسول جس کو ہمارے قرآن و سنت کی استلاح میں حب فلہ اور بغض فلہ کہتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے بغض رکھا تو اللہ کے لیے اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے یہی کل انہ سلاتی و نوسکی و مہی آیا و مماتی للہ رب العالمین کے مدارج ہیں اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے صرف رٹنا نہیں ہے اقرار باللسان کا دوسرا آگے کیا ہے تصدیقم بالقلب پرفیکشن اس کی جو ایمان کی ہے وہ ہے تصدیقم بالقلب اب تصدیقم بالقلب تو نظر نہیں آتی اقرار باللسان تو سب کو نظر آتا ہے سنائی بھی دیتا ہے دکھائی بھی دیتا ہے تصدیقم بالقلب جو ہوگی وہ آپ کے عمل سے پتا چلے گی اللہ رب العالمین نے یہ موت و حیات کی باؤنڈری لائنس کھینچی اس لیے اللذی خلق الموتہ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَأَحْسَنُ عَمَلًا کہتا ہے سیدنا فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَا أَخْلَصَهُ وَأَسْوَبَهُ جس میں اخلاص بھی آلہ درجے کا ہو اور جس کے اندر ثواب بھی آلہ درجے کا ہو یعنی ثواب سعاد والا ہے یعنی صحت درست ترین عمل ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو اپنی خواہش اس میں شامل نہ ہو اپنی مرضی شامل نہ ہو اگر آپ کی خواہش شامل ہے تو حالتِ نماز میں بھی تباہی ہے وَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ مَنْ صَلَاتِ اِمْسَاحُونَ اپنے آپ کو سائیڈ پہ رکھنا ہے اپنی ذات کو خواہش کو مفاد کو غرض کو مادیت کو اور فل اللہیت و اخلاص کے ساتھ جب آپ کوئی کوئی بھی عمل اسلامی شریعت میں یہ شرائط میں ہے اخلاص بھی ہو اس کے اندر یعنی نیت درست ہو اور جو عمل ہے وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ کنفرمیشن حضرت امامِ ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے تو اس کو سمجھے قوزے میں دریاء بند کیا تین لفظ دے دی ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ مقبول عمل اسی دنیا میں مہر ہے اس پہ قبولیت کی اگر تین چیزیں اس میں پائی جائیں نمبر ون علم نمبر ٹو عمل اور نمبر تھری اخلاص یہ تین چیزیں ہی اصل میں شریعت ہے اور تین ہی چیزیں شرط ہیں جب پائی جاتی ہیں تو عمل قبول ہوتا ہے اور بارگہِ الہی میں درجہ قبولیت نصیب ہوتا ہے شہید جو ہے اصل میں وہ تعلق باللہ ہے جو اسے اپنی جان دینے پہ اکسا رہا ہے تعلق باللہ اور اس میں چھپیا ہو راز کیا ہے کہ اللہ نے اپنا دیدار رکھا ہے اس شہادت کے پردے کے پیچھے میں ہوں فوری ملاقات ہے فوری یعنی فرمایا گیا ہے کہ ادھر شہید کا پہلا کترہ گرتا ہے ادھر ہجاب اٹھا کے اسے دیدارِ الہی کروایتا ہے سربر صاحب یہ مشہور روایت ہے کہ قربانی کے جانور جب پہلا کترہ گرتا ہے جانور کا جو اللہ کے لیے بھایا گیا ہے جانور کا خون تو وہ بندے کے وجود کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جو شہید کا خون بیتا ہے اللہ اکبر وہ کس مقام اللہ اکبر اچھا حضرت کیا یہ پوسیبل ہے یہ ممکن ہے کہ انسان کے دل میں جذبہ شہادت نہ ہو عصار و قربانی کی جو خوبی ہے اس کے اندر موجود نہ ہو اور وہ مومنے کامل ہونے کا دعویٰ بھی کرے اسی پوسیبل ڈاکس صاحب اس کے جواب کے لیے ہمیں بدر کے واقعات کی طرف جانا پڑے گا جب لشکر جرار سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے قبائل اور مہاجرین کو جمع کیا ان کے سامنے اس صورت حل کو رکھا اس میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہما نے عظیم جذبہ جانساری کا اظہار کیا ان میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی میرے آقا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے آپ چلیے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں میرے آقا آپ ہمیں برکل غماد یا برکل غماد جو عرب کے جزیرے کا آخری حصہ ہے اگر وہاں تک آپ ہمیں لے جائیں گے ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں اٹھے گا اللہ اکبر اور حضرت سعید بن ماس کھڑے ہو گئے عرض کی میرے آقا کہ آپ ہم سے مشورے لے رہے میرے آقا نے فرما مشورے لے رہا تاریخی جملہ انہوں نے عرض کی میرے آقا آپ ہمیں سمندر میں لے چلیے سمندر کے کنارے لے چلیے خود سمندر میں اتر جائیے قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی سمندر سے پیچھے نہیں اٹھے گا اللہ اکبر حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے چاروں بیٹے شیر کی طرح ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں معذور ہیں میدان اوڑ سجا ہوا ہے دل میں جذبہ شہدت کو پیدا کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں بیٹوں سے بیٹے روکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رخصت دی ہے لئیسہ علیل اعما حرج ولا علیل اعرج حرج ولا علیل مریض حرج جب اللہ نے آپ کو رخصت دے دی ہے تو آپ کیوں جائیں گے مگر وہ بارگاہی ثالت معاب میں حاضر ہوئے تاریخی جملہ اپنی خواہش کا اظہار کیا میرے آقا میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنا یہ لنگڑا قدم سے جنت کی سرزمین کو رون ڈالو شہدت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے کریم آقا نے پھر کہا کہ تم تو معذور ہو مگر انہیں اجازت ملی جب اجازت ملی تو میدان جنگ میں اترے اور جذبہ شہادت کے ساتھ ایسے اترے کہ انہیں شہادت کا رتبہ اور شہادت کا مقام مل گیا کہ ممکن ہی نہیں کہ جذبہ جان ساری کے بغیر ایمان کمال کے درجہ پر پہنچیں کیا بات سبحان اللہ حضرت کچھ آیٹ فرمائیے آپ بھی یہ بڑاپا ہے کاملیت کا دعویہ ہے اور رخصت ہے اجازت دی جاری ہے اوفیشلی ٹیکنیکلی اور ٹانگ سے معذور ہیں اور جوان بیٹے نمائندگی کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ ہے وہ جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کہ بڑاپا ہے وہ اس میں آڑے نہیں آتا معذوری ہے کیونکہ جذبہ قلبی کی بات ہو رہی ہے تعلق باللہ کی بات ہو رہی ہے اور تعلق باللہ جو ہے اس کی راہ میں تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ بنیاد جو ہے نا تعلق یہ ہے عشق الہی محبت الہی اور اللہ تبارک پہلے ہیں اہل ایمان کی جو نشانی قرآن میں بیان کی ہے نا وہ ہے ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس کے آگے کوئی چیز آڑے ہیں یہیں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بات کو یہیں سے جھوڑتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ شہادت اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایمان اور جذبہ شہادت کے تعلق کی بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بللدین آمنو اشدو حبن للہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کلام شاعر بزمان شاعر بھی ہو جائے تو لطف دبالہ ہو جائے گا تو بھی ارس کرتا ہوں ایک سے آپ بھی اور ہیں حضرت سیدنا جلہ بیب رضی اللہ یہ بھی جو ان کی شہادت ہے اور جو ان کا جذبہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی جو اپریسیشن ہے شہید کے لیے عزاز و شرف کی اس سے بڑی کوئی مثال میری نظر سے نہیں گزری کہ میدان جنگ ہے جنگ ختم ہو گئی اب تلاش کیا جا رہا ہے اللہ نے فتح دے دی کامیابی دے دی کفار بھاگ گئے اب دیکھا جا رہے کون کون کم میں شہید کون ہوا ہے ہم تو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کون بندہ نہیں نظر آ رہا کون نہیں مل رہا مفقود کون ہے تو صحابہ نے کہا حضور فلان شخص پھر پوچھا کون کم ہے جی فلان شخص پھر پوچھے تو وہ کہا کہ حضور سب چھپ کر گئے فرمایا لیکن میں ایک شخص کو کم پا رہا ہوں اللہ وکر آئے 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 دھونڈو سارے متوجہ ہوگئے آقا کریم علیہ السلام خود نکلے تلاش میں اور حضرت جلہ بیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے پڑے تھے سات کافر ان کے پاس مرے پڑے تھے سات کافر اللہ خیلی تو آقا کریم دیکھیں گواہی کیا ہوتی ہے یہ ہے گواہی آقا کریم علیہ السلام جب دھونڈتے ہوئے پہنچے وہ آپ سرح تصور و کیفیت اور صحابہ بھی سب بھول گئے یہاں شارعین لکھا ہے یعنی آقا کریم علیہ السلام انہیں فرما رہے تھے میں تو اس کا پوچھ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا جو قیمتی بندہ ہے وہ تو اس کا تم نام نہیں لے رہے پھر خود پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا ان ساتوں کو دیکھا تو نہیں کسی نے لیکن حضور علیہ السلام فرمایا ان سات قاتلوں کو اس نے مارا ہے تو خود شہید ہو کے دنیا سے اور وہاں ایک جملہ ہے سرور صاحب اس مرے ہوئے شہید صحابی اپنے جان نصار کے لئے آقا کریم علیہ السلام نے دوسری گواہی پتہ کیا دی فرمایا ہازا منی وانا منہو ہازا منی وانا منہو ہازا منی وانا منہو کہتے ہیں یکولوہ مرارن حتیٰ کہ سہی بن حبان میں سات بار آپ نے فرمایا جو لہبیب مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے اور پھر کہتے ہیں صحابہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستان نبوت اور اپنے بازو نبوت اور کلائیوں پہ اس کو خود اٹھایا کیونکہ اٹھانے کے لئے کوئی سٹریچر کوئی چارپائی کوئی تخت نہیں تھا اپنے بازووں پر اٹھا لیا پھر قبر تیار کی پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کے اندر اتارا اور صحابہ کہتے ہیں ہم دنگ رہ گئے کہ شہید کا یہ مرتبہ اور یہ عزاز یہ شرف اسلام کے اندر دیا گیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عزاز اور یہ شرف حاصل ہے اور انہی میں سیدنا امام عالی مقام امام حسین سر فیرستیں جن کو کہا حسین منی و انا من حسین اچھا ایسا کرتے ہیں کہ گفتگو کا پیغام جو حضرت سے لے لیتے ہیں لے کے پھر میں کچھ اور پھر جو ہے وہ آپ سے کلام سن لیتے ہیں بسم اللہ حضرت اس کو کنکلوڈ کر لیں گفتگو ساری جو ہم نے کی ہے ایمان اور جذبہ شہادت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہے کہ شہادت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ارشاد فرما کہ اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسولوں پر یہی صدیق اور شہید ہیں یعنی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو شہید کہہ رہا ہے اور ان کو صدیق کہہ رہا ہے اور آگے اللہ رب العزت نے اس شارع فرما اند ربهم لہم عجرہم و نورہم ایمان قبول کیا دائرہ ایمان میں اسلام میں داخل ہوئے رتبہ شہدت کو پایا اب سمرہ کیا ملا فرمایا اللہ کے ہاں ان کا عجر ہے اللہ کے ہاں ان کا نور ہے کیا بات تو ایک دوسرا بڑا اہم پہلو ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا اعلی درجہ بلند ترین درجہ کا اظہار ہی شہدت ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با کیا کہنے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور بڑی زبردست ماشاءاللہ اور میں اپنا وقت جو ہے نا علامہ شہداد مجدی صاحب کو پیس کرتا ہوں اور اشار آپ کی موجودگی میں پہلے میں شکریہ دا کرلوں اور پھر ساتھ ہی ہم منقبت بھی شامل کرتے ہیں جناب علامہ محمد شہداد مجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب علامہ محمد محضر مختار دلانی صاحب آپ کی تشریف فاوری کا رہنمائی کا بہت شکریہ اجازہ شہن شکرگڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر اور انشاءاللہ اس تذکرہ شہادت میں کسی ایک اور موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور کلام شامل کرتے ہیں علامہ شہداد مجدی صاحب سے پہلے تحت اللفظ سنیں گے اور اس کے بعد ترنم میں جناب اجازہ حسین شکرگڑی صاحب جی بہت شکریہ جناب میں منقبت کی اشار ہیں بسم اللہ کہ آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصبِ حسین آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصبِ حسین صبحِ عبد کا نور ہے بس ایک شبِ حسین اور یہ سبتِ مصطفیٰ وہ نواسہ عطیق کا یہ سبتِ مصطفیٰ وہ نواسہ عطیق کا ابنِ زبیر یوں بھی ہیں ہم مشربِ حسین گویا کہ آپ مہوے تلاوت ہیں مصطفیٰ گویا کہ آپ مہوے تلاوت ہیں مصطفیٰ سجتا ہے کیا کلامِ خدا بر لبِ حسین خطبہ پڑھا جو نورِ نگاہِ رسول نے خطبہ پڑھا جو نورِ نگاہِ رسول نے ہر تیرگی کو کھا گئی تابو تبِ حسین اللہ اکبر اور شہر دیکھئے کہ سبر و رضا و عشق ہوئے تالبانِ فیض سبر و رضا و عشق ہوئے تالبانِ فیض دشتِ بلا کے بیچ کھلا مکتبِ حسین واہ 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 دشتِ بلا کے بیچ کھلا مکتبِ حسین اور غازہ ہے غازیوں کے لیے تیری گردِ راہ واہ غازہ ہے غازیوں کے لیے تیری گردِ راہ تجھ پر سلام مرتجز اے مرکبِ حسین واہ 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 شہزاد جس نے دین کو بکشی نئی زیاء شہزاد جس نے دین کو بکشی نئی زیاء بھاری ہزار صبح پہ تنہا شبِ حسین آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصبِ حسین صبحِ عبد کا نور ہے بس ایک شبِ حسین سبحان اللہ بہت شکریہ جنابِ اللہ شہزاد مجددی صاحب اور منقبت حجاز حسین شبِ حسین اور پیاسا باکی ہے پیاس کی قمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باکی ہے شہزاد مجددی صاحب اور منقبت حجاز حسین اب بھی اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریاں باکی ہے شہزاد مجددی صاحب اور منقبت حسین کتنے شہر اجار ہوئے ہیں اور وہ سہرہ باکی ہے کتنے شہر اجار ہوئے ہیں اور شہر سنیے ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو لاکھوں لش کر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہیں لاکھوں لاکھوں لش کر خاک ہوئے ہیں خنجر تیر کمانے بالے تلواریں سب ٹوٹ گئیں اسلحے والے فان ہوئے اور ایک نے حتہ بھاکی ہیں ہے اسلحے والے فان ہوئے اور ایک نے حتہ باقی ہے 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 شمرنیک شامی سے پوچھا تم کیا کاٹ کے لائے ہو شمرنیک شامی سے پوچھا تم تم کیا کاٹ کے لائے ہو چہرہ جلوا لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے ہے چہرہ جلوا لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے ہے پیاس کی حمد ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے ہے اب ہر ایک آنکھ میں ان کے نام کا دریاء باقی ہے ہم ہم ہم